السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں محمد الفانٹ پٹی تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو کچن کا پروسیزر اب بلکل کمپلیوٹ ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ویزٹ کرواتا ہوں تو دوستر سے کزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور آپ کی محبت نوازش ہوگی تو آگے کلک کرتے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ دو آپ کو ڈور نظر آرہے ہیں یہ شوق والا ڈور ہے یہ رولپ ڈور ہے اوپر کی طرف کھل جاتے ہیں بہت سانی سے یہ دیکھیں بہت زبردہ ستا ہے اور جو اندر ہے شیٹ لگی ہے وہ لیمنیٹ وائن کلر کی شیٹ لگی ہوئی ہے پھینڈ کے اس کے اوپر یو بھی لگا ہوا ہے اس طرف آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مہنمان ہڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے دوزار بائس مارڈل ہے اور یہ دیکھیں یہ چولا بڑا ہوا ہے برنل تین خوبالا برنل ہے اچھا دو سو اس میں دو تین قسم کی مشٹکیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ اس طرح آ جاتے ہیں اس کورنل کی میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اپنا کورنل جو ہاں ہے اس طرح رکھنا چاہیے یہ دیکھیں جتنی بس لگے یہ بیس انچ کا ڈور ہے اور بیس انچ کا یہاں سے یہ ڈور ہے یہ دیکھیں ایل شیئر میں بنے ہیں دو ڈور بہت ہی خوبصورت کے ایک سائز کے اور بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ایسا ہی ہوگا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں بیس انچ کا یہ ڈور بیس انچ کا یہ والا ڈور اور جو اس کی گہرائی ہے بارہ انچ والی وہ نکال کے جانا سے لے کر یہاں تاکر دونوں انچ جیسے ڈور آئے ہیں اور یہ آگیا ہے ہمارا سنکھ اس کچن کا بھی کافی زیادہ کام لے کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے آف وائٹ نظر آ رہا ہے اس میں آپ ابھی ٹیل لگنے والی رہتی ہے یہ جو اس کی کٹائی ہوگے یا ابھی اس نے اندر کی طرف جانا ہے یہ جولے سلیب کے اوپر فکس ہونے والا بندل ہے تو اچھلیں اس طرح یہ دیکھیں یہ سنک کی جگہ ہے یہاں پر سنک لگے گیا اور اوپر کی طرف اپنے سلیڈین شیشے کی گھل سلائی جائے تاکہ آپ اپنے پرسن کے پروپری کا سمان رکھیں تو اس کے اوپر ایس ایم ڈی ریٹی ہو جانا لگے گی اور زیادہ اس کی لک بنے گی تو چلتے پھر اسی طرف اسی طرف ہم نے دو شوک والے ڈھوٹی ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس کے اندر بھی لیمینیری وائٹ جو اس کا کم ملک اندر والا پروسیزر ہے وہ بلکل ہمیں وائٹ تاکہ اندر سے چیزیں نیٹ ایل بھی نظر ہے تو یہ دو دور آ جاتے ہیں اس میں ایک چھوکل گئی بھی ہے اور ساتھ میں ایک یہ دور آ جاتا ہے اس میں آپ اپنی جو ہوتی ہیں ٹرے بڑھی ہوتی ہیں وہ آ سکتی ہیں تو یہ اپنے بان پیس میں مفرما اس طرح اس کا فرما مدھا کے یہ نکالا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ خونسر ہے پچھن کی روپ ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اب اس میں دو دو مستیکیں ہی ہیں وہ بتاتا ہوں یہ جو برندل ہے نا گانوالوں کو نہیں پتا تھا انہوں نے بنوالی سلائب لیکن مستری اضراحات کو چاہیے تھا کہ آپ اسے پوچھ لیتے ہیں اس کے نیچے ہیں نا انہوں نے سلائب کے اندر سیمٹ کے سلائب کے اندر خانچا نہیں رکھا اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے اس کے شلک کٹائی کر کے نا تو یہ کام ہو گیا اب ان کو تھوڑی زیادہ مشکل ہوگی اور دوسرا یہ دیکھیں ہم نے فائٹس دو لگائے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور ماشاءاللہ ایک ایک سینس کے دو لگائے ہیں تو اکثر میں ویڈیو رہا بتاتا ہوں یہ جو پارٹشن ہوتے ہیں نا درمیان والے یہ زیادہ ہمارا کام کرتے ہیں لیکن میں نے ادھر سے ان کو رموک کر دیا ہے اب اس کا یہ حال ہوگا کہ پلسٹر بغیرہ کر کے یہ اچھے طریقے سے بن جائے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن جب کبھی بھی آپ اپنی سلیپ ڈلوائیں یہ دیکھیں جب کبھی دو سو آپ اپنی سلیپ ڈلوائیں تو مستری حضرات سے کہنا ہے کہ دیوار میں جلی ڈلوائے جو دمیان میں پارٹشن ہوتے ہیں نا وہ نہ ڈلوائیں سلیپ ڈلوائیں تو سریعہ اچھے طریقے سے ڈلوائیں اس طرح سلیپ ڈلوائیں اس کی جو ہائٹ ہے نا یہ بڑی پرفیکٹ ہے تیس ان چیز کی ہائٹ ہے دو فٹ یہاں سے ہائٹ اس کی چھوڑی ہے تو اس کے سائز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی درمیانے قد بھلا بھی ہونا وہ اچھی طرح سے یہ آپ نے کیابنٹ اوپر والے کیوز کر سکتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی اگزیکٹ اور جو سٹنڈپ سیاد میجر سیاد اب وہ اس میں تیار ہو چکا ہے کچھن تو چلیں آپ اس کی ڈیٹیل مائز آپ کو اس کو ان خرجہ بتاتا ہوں جو فرنٹ پر یووی لگا ہے بہت ہی اونڈا اور اچھی کو آٹی کا لگا ہے یہ چار شیٹے لگی ہیں اور جو ریمنیٹ کیپورڈ سماغ ہے وہ فائن شیٹے لگی ہیں اور جو پیچھے وائٹ بریگ شیٹ لگی ہے وہ دین شیٹے لگی ہیں اب اس کا ٹوٹل خرچہ مسلم اس کا ٹرم ہٹوڑا کبھا شاپ ہوڈ تو بندل درا چنل یہ تین راہ ہے یہ کٹلک پلیٹ آ جاتی ہے اس میں آپ اپنے چمچ بگارہ اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ گول سا بنایا ہے اس میں مثلا کہ ایر نمک و اگرہ اس طرح کی مرچو والی چیز آ سکتی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی اور یہ دیکھیں ڈبل بیرنگ لگی ہے یہ بہت سانی سے سوٹ کلوز ہوتی ہے اور ضبردست طریقے سے یہ تین راہ میں ڈالیں اور ساتھ میں یہ آ جاتا ہے یہ ساتھ میں آ جاتا ہے آٹے والی رنبی تو اس میں ہم نے یہ اس کا اوپن ہے یہ ٹکر لگایا ہے یہ دیکھیں ایسے انکالت ہے اس میں آپ کا آٹا اگرہ بہت زیادہ گندم اگرہ بہت زیادہ آ سکتی ہے کافی سپیس ہے لیکن زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہے نا ریلنگ اچھے والی لگی ہے تو لیکن زیادہ لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے تو اس پر کل ملاکیں جتنا بھی اس پر میرے ٹوٹل خرچہ ہوا ہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں یہ تیار ہو چکا ہے ایک لاکھ چاہ سوزار میں تو محمد الفان کو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے تو آپ دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل اللہ حافظ